سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ تو ہوں تمام میرے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے دوستوں ساتھیوں میں مجلس اتحاد المسلمین کا ابتدائی کا صدر سرگرم کارکن والوجوان مقرر محمد عزر الدین جنیت آپ کے درمیان میں یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ابھی تھوڑے وقت پہلے کچھ ویڈیوز سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ میرے نظروں سے گزرے جس میں مال بناو تحریک کا آر ایس ایس شڑی گینگ اور پیمپر گینگ کا ایک بڑا سرگنا امجداللہ خان خالد جو ہے منجلس اتحاد المسلمین پر رو رہا ہے بیواؤں کی طرح جو ہمیشہ سے ان کی پہچان ان کا لقب رہا ہے کہ ہر چیز کی ذمہ دار منجلس ہے ہر کام کے لیے جو ان کا نہیں ہوتا اس کے لیے منجلس ہے ہو سکتا ہے کل کے دن ان کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہو تو اس کا بھی ذمہ دار یہ منجلس کو بنا دے ان کے اگر زندگی میں کوئی اچھا کام نہیں ہو تو اس کا بھی ذمہ دار یہ منجلس کو بنا دے خیر ان کی تاریخ رہی جب بھی روئے بیواؤں کی طرح تو مردوں پر چروئے منجلس اتحاد المسلمین پر روئے کوئی نئی بات نہیں ہے خیر متعلقہ حلقے سے ایک جلسہ کر رہے تھے بیس تاریخ کو تھا وہ تو اس کی پرمیشن پولیس نے کینسل کر دی پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں پہلے کہتے تھے تم KCR ہمارے کٹ پتلی ہے KTR ہمارے اشاروں پہ ناشتہ ہے محمود علی صاحب جو ہے ڈمی ہوم مینسٹر ہے بڑی بڑی باتیں بڑے بڑے باتیں جو ہے KTR جو ہے ایسا کرتا KCR ایسا کرتا سوپ کرتے تھے اب تو تم کانگریس کی حکومت کو تائید کر رہے ہیں اب تو تم بولے کانگریس آنا بولے ریونت ریڈی اچھا چیف مینسٹر ہے بولے ہوم مینسٹر بھی جریونت ریڈی کے پاس ہی چھے ابھی تک تو جا کر تم سوال سمیں پہلے تمہاری کانگریس کی حکومت سے کرو اور تمہارے لیے جو چھوٹا چھوٹا ریچار جو ہے تالو چٹ ہے بلاوڑ ہے اور جو ہے RSS کا بھارتی اجنتہ پارٹی کا چڑی گینگ اور جو ہے پیمپر گینگ کا ایک بڑا سرگنا اور بڑا مضبوط کارے کرتا جا کچھ پرے سے ہے جو اپنی کل شیر و شائری بیان کر رہا تھا کانگریس کے خدموں میں بیٹھا ہوا ہے دھولا چیک لیتے ہیں امران پگلاب گڑی کے اس کو کیوں نہیں بولے ڈی جی پی سے بات کرو جا کر ہائیدرباز سیڈی پولیس کمیشنر سے بات کرو جلسہ کامیاب کرنا ہے کیوں نہیں بولے آج منجلی سے اتحاد المسلمین پہ رو رہے کل کے دن اگر تمہارے گھر میں اگر مرغہ بھانگ نہیں دیں گا اگر تم صبح جو ہے جلی نہیں اٹھیں گے اگر تمہارے گھر میں خدا نہ خواستہ اوپر نچے ہو جائیں گا تو کیا اس کی ذمہ دار منجلی سے اتحاد المسلمین رہے گی کب تک یا قد پرے کی عوام کو بے وقوب بناوگے ان کے ججبات سے کھیلوگے امجد اللہ قائم خالد میرا سوال ہے تم سے کیوں آخر یا قد پرے کے ماحول کو تم خراب کرنا چاہتے ہو ہم نے کبھی تم کو نہیں روکا چندے کا دھنڈا کرنے سے ہم نے تم کو کبھی نہیں روکا تم جندے کا دھنڈا کر رہے ہو 30 اور 70 پہ کر رہے ہو کھرو اگر یہ گروپیاں بھی ادھر ہو جائے گا ادھر ہو جائے گا تو اللہ مسلوں کو دبا کر دے گا وہ تو لکھ لو لیکن کیا بات ہے کہ ہر بات پہ رونا ملی سے تحاد المسلمین پہ آ جاتا ہے اب کانگریس کی حکومت ہے کانگریس کے پورے چمچے کانگریس کے پورے کارے کرتا کانگریس کے پورے جتنے بھی لوگ تھے سب تمہارے چٹی گینگ میں جو پیمپر گینگ میں موجود ہے کیوں نہیں کہا ان کو جا کر کہ ہم کو بھلے بازار کے اندر جلسہ کرنا ہے ہمارے کو پرمیشن ہونا ہے پرمیشن وہاں سے کینسل نہیں کرنا اب آکے ڈی سی پی چیتنیہ صاحب پہ رو رہے ہیں اب آکے ایسی پی میرشاک پہ رو رہے ہیں اب آکے سرکل انسپیکٹر رائن بازار پہ رو رہے ہیں کب تک یہ یاکود پرے کی عوام کو بیوکوف بنے ہوگے حقر تمہارا مقصد کیا ہے یاکود پرے کی عوام جانتی ہے تمہارے سے اس کے ازائم کو اس یاکود پرے کے اندر مضبوط کرنا چاہتے ہو جو مسلمانوں کا بھائیچارہ ہے اتحاد ہے انکہ ہی ایک کا ہے تم کو نہیں دیکھی جاری تم کو پیسے اسی چیز کے ملے کہ ایم پی الیکشن میں ہم تو ہیدر آباد کی پارلیمنٹ کے سیٹ جو ہے حسد الدین عویسی صاحب سے چھین لینا ہے اور تم اپنے مشن پہ لگے ہوئے ہو مگر یا خود پرے کی عوام بھی خاموش بیٹھنے والی نہیں ہے جب جب کسی نے آر ایس ایس کا ساتھ دیا بھارتی جنتہ پارٹی کا ساتھ دیا مسلمانوں کے دشمنوں کا ساتھ دیا اسلام سے نفرت کرنے والوں کا ساتھ دیا ملک سے نفرت کرنے والے اور ملک میں ایک کا نہیں دیکھنے والوں کا ساتھ دیا اس وقت ہیدر آباد کے عوام مسیحہ بن کر عوام کے درمیان میں آئی ملک کے سامنے آئی اور کبھی اس سرزمین دکھن سے اور سرزمین حیدر آباد سے کبھی ایسا میسیج نہیں گیا کہ ہم آر ایس ایس کے ساتھ ہیں بی جے پی کے ساتھ ہیں مگر آج بی جے پی نے آج آر ایس ایس نے جو تم کو مہرہ بنا کر حیدر آباد کے اندر خاص طور پر یا خود پرے کے اندر بھیجا ہے ہم جانتے ہیں کہ میر صادق میر جعفر کی نسلوں کا کیا انجام ہوا ہے میر صادق میر جعفر کی نسلوں نے ہمارے اتحاد کو کمزور تو کیا تھا لیکن کبھی اتحاد کو توڑ نہیں پائیں اور نہ انشاءاللہ کبھی مستقبل میں کوئی ان کی نسلوں کا ایک نتفہ بھی توڑ پائے گا انشاءاللہ وہ میر صادق میر جعفر کی نسلوں کے جو نتفے اس ملک اور اس حیدر آباد کے اندر موجود ہیں تمہارے جیسی شکل میں انشاءاللہ عوام ہے درمیان میں ہمارے جواب دے گی تم کو بڑی بڑی باتیں اور جو یہ چندے کا دھندے کے نام پر جو پیسہ بٹور رہے غور عوام کے درمیان میں یہ بیسیج دے رہے ہوں کہ ہمارے پاس تو پیسہ نہیں ہے تو آکے کہہ دو کہ تمہارے پاس جو گاڑیاں ہیں تمہارے پاس جو جائے جاناں ہیں تمہارے پاس جو پیسہ ہے جو الیکشن کے محول میں تم نے ایک ایک وقت پہ تین تین جلسے کیے وہ کہاں سے آیا پیسہ سوال پوچھ رہی ہے عوام جواب دو ہمت ہے تو کسی ماں کی مجبوری کو سوشل میڈیا کے اوپر ان کے درد بھرے الفاظ کو تماشا بنا کر پیش کر رہے ہو اپنے کام میں لگے ہوئے ہو تو لگے رہو مگر میں کہنا چاہتا ہوں تمام چڑڈی گینگ آریسز گینگ پیمپر گینگ کے ممبروں کو کرو تم کیا کرنا چاہتے ہو تم پھر روزگار ہو تمہارے پاس کوئی روزگار نہیں ہے مگر یاد رکھو حلال کی کمائی میں برکت ہے حرام کی کمائی زیادہ نہیں چل سکتی مجلس اتحاد المسلمین دن رات عوام کے درمیان میں یا قد پرے میں لگی ہوئی ہے ان کو حضم نہیں ہو رہا کہ ہمارے متعلقہ جو ملے صاحب ہیں جو جیت کر آئے تین ڈسمبر کے دن سے اللہ کے فضل و کرم سے عوام کے درمیان میں ہیں ایک دن چین نہیں سکون نہیں آرام نہیں بس عوام سے وعدہ کیا تھا کہ ہم نے عوام کو تکلیف نہیں ہونے دیں گے ان کے مسائل کو حل کروائیں گے ان کے پریشانیوں کو دور کرائیں گے ان کے جو بھی مشکلات ہوتے ہیں ہم ان کے درمیان میں کھڑ کر اس کے لیے فائٹ کریں گے گورنمنٹ سے اس کے لیے فائٹ کریں گے اور فائٹ کر کر وہاں پر کام کروائیں گے یہ وعدہ جو مجلس پورا کر رہی ہے ان کو حضم نہیں ہو رہا ملے صاحب کبھی کوئی ڈیویجن میں نظر آ رہے کبھی کسی کے گھر پہ نظر آ رہے کبھی کوئی مسجد میں نظر آ رہے کبھی کوئی گلی کوئی بستی میں نظر آ رہے ان کو حضم نہیں ہو رہا یہ بول رہے کہ کئی سا نظر آ رہے ہم میدان میں کچھ کے افشار پھیلاتے ارے تم جہاں جا رہے عوام وہاں پر تمہارا راستہ نوکری بول رہے کس کی پرمیشن سے آ رہے ہماری بستی ہم بستی کے لوگ تم کہاں آ رہے عوام سوال کر رہی تو پریشان ہو جا رہے توتے اوڑ جا رہے میں پتھان میں پتھان پتھانوں کا نام خراب کر رہے ارے پتھان کا نام تو جگر والوں میں آتا ارے پتھانوں کا نام تو بہدوری سے ہی آ جاتا ارے پتھان بھائی بھی آشن میندہ ہوں گے کہ یہ کیا تماشے کر لیتے پھر رہا میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ان کا مقصد نہیں ہے اور تمہارے جیسے جو یا خود پر حلقے کے اندر کارسطور پر جو بیروزگارہ پھر رہے ہیں جو نوکریہ نہیں ہے خالی عوام کے سامنے تماشا گلی گلی پھر کہ آپ کچھ اندہ ہونا ہے کچھ آس میں آ جاتا اس کا ویڈیو لے کے سوشل میڈیا پر ڈال دیئے ایک ڈالا تو دس اس کے پچھے ڈال رہے ہیں شیئر کر رہے ہیں اس کو شیئر کر کے کیا کرنے ہیں پانچ ہزار روپے کی مدد کر رہے ہیں پچاس ہزار کما کے پانچ ہزار روپے جیب میں ڈال لے رہے ہیں تو ایسا یہ کاروبار دھندے بن کرو عوام کا اگر کھائیں گے چندے کا کھائیں گے ستخے کا زکاة کا اگر پیسہ کھائیں گے تو حضم نہیں ہوں گا صرف دواخنوں میں جائیں گا تباہیوں میں جائیں گا بربادیوں میں جائیں گا تو لہٰذا آئیے یا خود پر حلقے کے اندر ستاویس جنوری کے دن منجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیعث صدر دین اویسی صاحب اربر الدین اویسی صاحب فلو لیڈا یا ایمائیم کہ زیر نگرانی میں جعفر حسین میرا صاحب کوئی قاس ذمہ داری دی گئی ہے کہ یہاں خود پریکندر جتنے بھی بیروزگارہ ہے اور یہ چڑی گینگ میمبرز کے لیے بھی ہے پیمپر گینگ میمبرز کے لیے بھی ہے آئیے آپ لوگوں کے لیے بھی جاب ملا رکھا گیا ہے جاب فیسٹیول ہے آپ لوگوں کے لیے گھر والے بھی دعا دیں گے ہمارے کوئی مجلس والے چلو کچھ نہ کچھ تو کر دیے بھائی یہ لگا ہمارے گھر کا نام خراب گھر کے گالیاں لوگاں جب آرے ویڈیو میں گالیاں ہر چیز میں گالیاں دے رہے بلتے بلتے تو ہمارے کوئی گھر والے بھی تمہارے دعا دیں گے انشاءاللہ میں یہی کہنا چاہتا ہوں 27 تاریخ کے دن اولین وقت میں آؤ جو چڑی گینگ پیمپر گینگ کے میمبرز 10 پڑے ہوئے ہیں وہ 10 کا سیٹیفیکٹ ساتھ میں لائے لیے پاس ویس ہو اس کے علاوہ جو انٹر پڑے ہوئے ہیں انٹر کا سیٹیفیکٹ لائے لیجئے اور اگر اس سے زیادہ پڑے ہیں تو امید تو نہیں ہے اگر پڑی ہے تو لے لکھے آئیے اگر کوئی چڑی گینگ پیمپر گینگ کا میمبر جو یاکود پرے میں ایکٹیف ہے اگر پڑا لکھا بھی نہیں ہے تو ان بھی آجاؤ انپڑوں کو جو نئی پڑے لکھے انیجوکیٹڈ ہے ان لوگوں کے لیے بھی انشاءاللہ کوئی نہ کوئی کمپنی میں چپراسی کی کم سے کم ہم نوکری دلا دیں گے اور مجلس اتحاد المسلمین کے اقلاق بولنا ہے بولو مجلس اتحاد المسلمین کبھی باطل سے کسی کے باتوں سے ڈرنے اور گھبرانے والی جماعت نہیں ہے اللہ نے جو عزت وہ مقام دی ہے اللہ انشاءاللہ آنے والے پارلیمنٹ کے الیکشن کے اندر آر ایس ایس کے جو چمچے چڑڈی گینگ کے ممبر پیمپنر گینگ کے ممبروں کو عوام اتنا ماریں گی انشاءاللہ آنے والے ٹائم پہ چپلا چھوڑ کے بھاگیں گے یہی ہیدر آباد کے اندر یہی یاپک پری کے اندر انشاءاللہ اور میں سلام کرتا ہوں ہمارے جعفر حسین میرا صاحب کو آپ کی جدہ جو ہے آپ کا کام آپ کا جو عوام کے بیچ میں اعتماد ہے الحمدللہ آپ نے جو وعدے کی ہے وعدے کے مطابق عوام کو جب بھی پریشانی ہوتی ہے جب بھی عوام آپ کو کال کرتے ہیں آپ درمیان میں ہوتے ہیں اگر مسائل کے تعلق سے کال کرتے ہیں تو آپ آفسر متعلق آفسر کو لے کے درمیان میں لیتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ آپ کی پہچان کامی کی بنیاد پہ تھی آپ نے ایک نامپلی علقے کے اندر کروڑوں اور بروپیہ کے ترقیات کام کروائے اس کو بلا نہیں سکتے دو سو کروڑ کے خریب کے ویڈی سی سی روڈز جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے نامپلی علقے اسمبلی کے اندر جو ہے جعفر حسین میرا صاحب نے دلائے نالہ وینڈنگ کروائی کئی نالے کو بڑا کیا گیا وہاں پر اور بہت سے مسائل بہت سے کاموں پر کام کیا گیا اور یہاں پر بھی انشاءاللہ کھریں گے مگر میں یہی کہنا چاہتا ہوں چڑی گینگ پیمپر گینگ اور کون سے کون سے گینگ آئے تمہارے وہ پورے گینگ کے ممبر سکوش ستاویس تاریخ کے دن جواہر ہائی سکول رائن بازار ڈیویجن کے اندر ایک عظیم و شان جاب میلا رکھا گیا ہے تمام بے روزگاروں کو اور اپنے ساتھ جو یہ پھر رہے ستخے کے قوے گیزا گلی 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 اپنے پیسے منگا لے کے کھالیں گے ایسا سوچ رہے پورے جنے آ جائیے سخت انسٹرکشن ہے حسس صاحب کا کوئی بھی بے روزگار یا خود پرے کے اندر نے دیکھنا ہم وعدہ کریں کہ عوام کو جو سہولت ہو سکتی ہم پہنچائیں گے بلکہ اور تم کونسی بھی پارٹی سے ہوں گے تم اگر بی جے پی کے بھی ہوں گے تو آؤ اگر یا خود پرے میں رہتے تو تم اگر جو ہے چھوٹی بی جے پی کے چھوٹی رسس ٹیم کے بھی ہے تو آؤ اور یہ پانہ ڈال لے کے گھٹکے ڈال لے کے یہ صدقے پھر رہا راتوں میں آوارہ کاروں کے اندر اس کو بھی دلا دیں گے کیونکہ اس کے اس کے خود کا جو ہے کالیج ہونے کے باوجود اس کا خود کا جو ہے اسکول ہونے کے باوجود اس کے خود کے ہونے کے وقت لاتھو نہیں کر لے تھے پھر رہا کام کا نہیں دھندے کا نہیں کچھ چیز کا نہیں تو اس کو بھی جو آپ دلا دیں گے نہ جانے کہا کہا سے پھر پھر کے کیا کیا کر لے رہا ہوں کلے ایسے ہو جا رہے ہیں ڈال لے کے دیوانہ ہولا ہو جائیں گا آپ گرمیاں آ رہے ہیں تم لگا زیادہ پھرے تو دھوپ لگ گئی تو پھر پاگل کھانے کو چھوڑنے کا ذمہ داری بھی ہماری چنتی پھر وہ بولیں گے مجلس والے لے کے چھوڑ دیا بولے تو یا کٹ پھرے گی عوام کو اگر تکلیف دیں گے پاگل کھانے کریں گے دھوپ لگ گئی بات تو عوام ہمارے گو بولتی تو آپ لوگوں کو بھی جو ہے مشورہ ہے تمام جتے بھی مجلس اتحاد المسلمین کے مقالفین ہیں آئیے آپ لوگوں کے لئے بھی جاب ملا ہے یقیناً آپ کے درمیان میں آگے بھی میں انشاءاللہ جو جو مجلس کے خلاف بولیں گے غلط جھوڑ بیمانی پر انشاءاللہ ان کے اوپر ہم بھی ویڈیوز بنائیں گے کسی سے ڈھر اور خوف کھانے والے نہیں ہیں اللہ کے فضل و کرم سے بے باقی کے ساتھ سامنا کریں گے ہمت ہے تو یقیناً وہ بھی آئے میدان میں ہم بھی سامنا کرنے کے لئے تیار ہیں میں آپ کا دوست آپ کا بھائی میں لے سرد عاد المسلمین کا سرگرم کارکن نوجوان مقرر ابتدائی کا صدر محمد عزر الدین جنیت اللہ حافظ